موسیقی ہلو فرنس یہ دیکھئے یہ ہے میرا پیس لیلی آج میں آپ کے ساتھ پیس لیلی کے کیئر پورٹنگ میس اور آپ اس کو کس جگہ رکھیں تو آپ کا پیس لیلی کا گروت اچھا ہوگا میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گی آج میں یہ ویڈیو میں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو چینل کو سسکرائب کریے اور بیل آئیکن کو پریس کریے کہ آنے والا میرا ویڈیو آپ تک پہنچ جائے یہ دیکھئے اس کا لیپس تھوڑا بروڈ ہے اور کتنا سائنی ہے نا پت لیپس اور یہ دیکھئے یہ میرا نیرو ہے لیکن دونوں ہی پیس لیلی ہے فلاورنگ بھی سیمی آتا ہے اس میں پر یہ لیپ بروڈ ہے اور دوسرا نیرو ہے اور دونوں کا کیئر بھی سیمی ہے ایکی دونوں کو کیئر چاہیے فرشل لائٹ چاہیے ہوگا یا آرٹیفیسل لائٹ آپ اسے فربائٹ کریے اگر آپ کی پیس لیلی کو اگر آپ کو اچھا گروڈ دینا ہے تو اور اسے آپ کمپلیٹلی انڈور مت رکھیں کیونکہ کمپلیٹلی انڈور رکھنے سے اس کا جو گروڈ اچھا نہیں ہوتا اور پلان دیت ہونے کا چاند زیادہ ہوتا ہے اور پیس لیلی تو مطلب پورا سال ہی گروڈ میں آتا ہے جسے کہ آپ دیکھیں ونٹر چل رہا ہے لیکن میرے یہاں پر گروڈ ہے آپ دیکھیں لیپس بھی آیا ہوا ہے اور دیکھیں پتہ بھی کتنا سائنی ہے اور آپ کو تو پتہ ہوگا پیس لیلی ایک ایئر پیوریفائی پلانٹ ہے جو آپ کا گھر کا جو ٹوکسک ایئر ہے اس کو ریموک کرتا ہے تو پیس لیلی ایک بہت اچھا انڈور کے لیے ایک پارفیک پلانٹ ہے اور ایزی ٹو گروڈ ہے بہت ایزی لی پیس لیلی لگ جاتا ہے اسے کوئی اتنا کیار کی بھی ضروری نہیں ہے میں سکس منت یا فور منت کے بعد میں یہاں پہ کاؤڑنگ کمپوس دھالتی ہوں میں کوئی ایکسٹرا میں یہاں پہ ورمی کمپوس باگرہ بھی نہیں ڈھالتی آپ دیکھیں یہ میرا بہت چھے منت پہ لیلی آلا پیس لیلی ایک ہی پودہ تھا ابھی دیکھیں یہاں بھی کتنا بڑھا ہو گیا اور یہ دیکھیں بیبیز بھی آیا ہے یہ دیکھیں ایک پودہ میں سے میرا کتنا پودہ ہو گیا تو اتنا کیار بھی نہیں چاہیے یہاں دیکھیں یہاں بھی ایک بیبیز آیا ہوا ہے پیس لیلی بارہ مینہ ہی میرے یہاں تو اچھا چلتا ہے میں نے دوسرا کا بھی دیکھا تو اس کا بھی پیس لیلی میں ابھی بھی گروٹ آ رہا ہے تو یہ دیکھیں میرا بھی پیس لیلی میں ابھی بھی گروٹ ہے اور نیا نیا لیپس بھی بنا ہوا ہے تو یہ جو بیگینر سے اس کے لیے بہت اچھا ہے پیس لیلی ابھی آپ پرچس کریں تو بھی کوئی بار نہیں پیس لیلی ایزی تو گروہ ہے آپ اسی ایزی لی بچا لیں گے میں یہاں تو میں نے اسے 200 میں لیا تھا تو میں نے دو پودے کو 400 میں ہی لیا پر دونوں کا فلاور تو سیم ہی آٹا ہے پر اس میں ایک اس لیپس کا ڈیفرنس ہے اس میں پیس لیلی اور ایک اٹھا ہے بیڑیگیشن والا بیڑیگیشن والا تھوڑا کوسلی پڑتا ہے یہاں یہ دیکھیں یہاں میں نے پوٹنگ مکس میں لیا اور میں نے پوٹنگ مکس میں لیا اس میں کاؤڈنگ کمپوز اس کے بعد گارڈن سوائل سین اس کے بعد رائسز میں یہی مکس کرتی ہوں میں کبھی بھی اس میں رائسز برمی کمپوز وغیرہ یوز نہیں کرتی مجھے یہی اچھا لگتا ہے کیونکہ میرے یہاں پر رائسز ایبل ایبل ہے اور میں پوٹ کے نیچے میں ہمیسا رائسز رکھتی ہوں کیونکہ اس سے لائٹ ویٹ ہوتا ہے اور وارٹر جلدی ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک چھوٹی سیٹب میں بھی میں نے یہ پین کے دبے میں پی یہاں رکھا یہ دیکھیں ایزی ٹو گرو یہاں پی دیکھیں نیا بیبیز آیا ہوا ہے یہ دیکھیں پیس لیلی بہت ایزی ٹو گرو پلانڈ ہے ویگینر اپنے آرام سے اسے آپ لگا سکتے ہیں پر ہاں اس کو دھوپ سے بچائیں کیونکہ اور سن لائٹ کے قرن اس کا لیپس بھی بن ہو جاتا ہے تو آپ اس کو دھوپ سے بچائیں جدہ اس کو ٹیس دھوپ میں مت رکھیں کیونکہ آپ کا لیپ جل جائے گا تو یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کتنا سائن ہے میں اسے میں اسے آرٹیفیسل لائٹ میں ہی رکھتی ہوں میرے گھر کے لائٹ پہ میں اسے باہر نہیں رکھتی ہوں میں اسے اندر ہی رکھتی ہوں تو آپ کو بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا اگر آپ ایمپومیٹی بلا گے تو پلیس لائک کریے موسیقی